بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں شائصہ شہزاد اور میں ہوں گشرا حق ہیڈلائنز آپ جانتو کہ بولٹن میں بات ہوگی بولٹن میں سب سے پہلے بعد پاکستان میں کرپشن سے مطالق درجہ بندی کے حوالے سے پاکستان میں کرپشن کا گراف گزشتہ ادوار کے مقابلے میں سولہ درجے اوپر چلا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ریپورٹ نے پاکستان کو کرپٹ ملک قرار دے دیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن میں ایک سو چوبیس میں نمبر سے ایک سو چالیس میں نمبر پر آ گیا ہے پی ٹی آئے کے اقتدار سمحالنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا ہے کرپشن کی دنیا میں پاکستان کا گراف ہائے ٹرانسپیرنسی ریپورٹ منظر ایام پر آ گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک سو اسی ممالک کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان کرپشن رینکنگ میں سولہ درجے اوپر چلا گیا ریپورٹ میں بتا گیا ہے کہ دوہزار بیس میں پاکستان کا دنیا میں نمبر ایک سو چوبیس میں تھا اور پاکستان کا اسکور اکتیس تھا جبکہ دوہزار اکیس میں پاکستان کا اسکور اٹھائیس ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے جب اقتدار سمحالا تو پاکستان کا کرپشن انڈیکس میں ایک سو ستروا نمبر تھا دوہزار انیس میں پاکستان درجہ بندی میں ایک سو بیسوے نمبر پر آ گیا اور اب پاکستان ایک سو چالیسوے نمبر پر ہے بولیوز کی پروگرام میں ماہرین نے وضاحت پیش کی کوئیس شیرمنٹ رانسپیرنسی انٹرنیشنل ناصرہ جاوید نے کہا اس کی وجہ عہدوں پر فوری تبدیلیاں ہیں تو یہ ادم اعتماد کا جو ایک تاثر ہوتا ہے نا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کسی کو ادم اعتماد کا پرسیپشن آپ دیں اس کا نتیجہ ادم اعتماد ہی ہوتا پھر وہ کام بھی ویسا ہی ہوتا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ادارے ہیں ہمارے ریاست کے یعنی مکننہ ہے اور انتظامیہ ہے اور عدلیہ ہے اس میں ہر وقت تبدیلیاں تو نہیں لانی چاہیے رپورٹ کے مطابق فن لینڈ، نیوز لینڈ اور ڈان ماں کرپشن کے خلاف اٹھاسی سکور کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں جبکہ امریکہ سٹھ سٹھ پوائنٹس کے ساتھ ستتائیسویں اور بھارت چالیس پوائنٹس کے ساتھ پھر چاسویں نمبر پر ہے کرپشن کرپشن کا شور مچانے والوں کی ہر روز چوریاں پکڑی جا رہی ہیں دوسروں پر بے بنیاد الزامات لگانے والوں کو عالمی ادارے چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں نون لیگ کے صدر شہباز شریف کی ٹرانسپرنسی انٹرناشنل رپورٹ پر حکومت پر تنقید کہاں ٹرانسپرنسی انٹرناشنل نے دوسری بار گواہی دی ہے کہ امران نیازی حکومت حکومت کرپٹ اور چور ہے عالمی ادارے کی رپورٹ فرد جرم ہے لہٰذا کرپٹ حکمران استفادے ہیں کیونکہ ملک ان کی لوٹ مار کا متحامل نہیں ہو سکتا مسلمی قنون کے نائب صدر مریم نواز نے ٹوٹر پر یہ لکھا کہ امران حکومت سے زیادہ کرپٹ بدعنوان اور رشوت خور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ہر شعبے میں تنظلی کے ریکارڈ بنانے والے امران خان کے دور میں صرف چوری اور لوٹ مار کے شعبے میں ترقی ہوئی ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمام کی جیبیں خالی کرنے والے امران مافیا نے دیدہ دلیری سے پاکستان پر ہاتھ صاف کیے امران حکومت سے زیادہ کرپٹ بدعنوان اور رشوت خور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ پر وزیراعظم کا ردی عمل آ گیا کہا موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سب سے زیادہ اقدمات کیے رفاقی کابینہ اجلاس کے دوران ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کے پاکستان کے حوالے سے حالی ریپورٹ پر بھی گفتگو کی گئی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کرپشن کرنے والے مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے ملک سے باہر ہیں کرپشن کرنے والے مقدمات میں غیر ضروری التوا کے بہانے بنا رہی ہیں کرپشن کے زیر التوا کے اس جلد نپٹانے کے لیے دالتوں میں موثر پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹرانسپرنسی کی ریپورٹ اور شہزاد اکبر کے استیفے پر آپوزیشن نے احتساب کے نارے کو تختہ مشک بنا دیا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ہر کسی پر چوری کا الزام لگانے والا خود چور نکلا ٹرانسپرنسی انٹرنیسل کے ریپورٹ نے پی ٹی آئے حکومت کی حقیقت تاشکار کر دی کہا نونگلی کے دور میں کرپشن کم ہوئی چرمین نیب اور شہزاد اکبر کی احساسوں کی تفصیلات بھی سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا اتا تارر نے شہزاد اکبر کو لاو فرم میں انٹرنشپ دلوانے کی پیشکش کر دی الزام لگایا کہ شہزاد اکبر عمران خان کے کہنے پر ایف آئے پر پریشر رالتے تھے اس ملک کا وزریعظم عمران خان جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا آج خود چور نکلا اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور جس پر پوری دنیا نے آج بہر ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپ تنین حکومت عمران خان کی حکومت ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون نے دوہزار تیرہ میں حکومت لی تھی پاکستان ایک سو ستائیس نمبر پر تھا اس میں بہتری لائی گئی اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی دوزار اٹھارہ میں تو پاکستان ایک سو سترہ نمبر پر تھا پی ٹی آئی کے تین سال میں پاکستان ایک سو سترہ نمبر سے ایک سو چالیس پر پہنچ گئے شہزاد اکبر سے جو استیفہ دیا گیا وہ اس بنیاد پر لیا گیا کہ ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے موقع کی تائید کی اور میں تو پچھلے دو ہفتے سے کہہ رہا تھا کہ یہ شہزاد اکبر فارغ ہونے والا ہے اور اگر اگلے چار دنوں کے اندر اس کا نام ایسیل میں نہیں ڈالا جاتا ہم بقاعدہ درخواست دیں گے شہزاد اکبر کے جرائم کی فیرس نہ ختم ہونے والی ہے استیفہ لینا کافی نہیں ہے شہزاد اکبر کے خلاف جی آئی ٹی بننی چاہی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان کا درجہ مالی کرپشن نہیں بلکہ سیاسی کرپشن اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے کے باعث گرہ وفاقی وظیف آوات چودری کی وضاحت بھی آگئی کہا کہ پاکستان میں رول آف لاؤ پر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل رپورٹ ابھی پوری طرح شائع نہیں ہوئی اس میں فنانشل کرپشن کھل کرپشن کا ذکر نہیں ملک میں امیر اور غریب کے لیے الہدہ الہدہ قوانین ختم کرنے کی ضرورت ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اسیسمنٹ کا وہ اس کا مختلف کرٹیریا ہے جس میں فنانشل کرپشن ہے اکاؤنٹیبیلٹی ہے اور رول آف لاؤ کے معاملات ہیں ڈیموکریسی کا ہے سٹیٹ کیپچر ہے یہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فنانشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے نیچے کیا ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاؤ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور غیر آزم ایک سے زیادہ بار یہ سٹیس کر چکے ہیں پوری رپورٹ جو ہے کنٹری سپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے ایک جس سکور جو ہے وہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے صرف ایکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے اب یہ ایکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے صاحب کی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے تو تھوڑا از آپ کو پتہ چل جائے گا ہے اور جناب اپوزیشن کے تمام ہی عراقین ٹرانسپرنسی کی رپورٹ پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں لیگی رہنما آصف کرمانی بولے اپوزیشن کہتی رہی کہ موجودہ حکومت کرپٹ ہے لیکن اس وقت حکومت اپوزیشن کو کرپٹ منوانے میں لگی رہی آج دنیا کے سامنے ان کی کرپشن واضح ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نبا مصطفیٰ نباز کوکر نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جنگ کا نعرہ لگانے والوں کی کرپشن دنیا نے دیکھ لی ہے ظاہر ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے جہاں مہنگائی میں غربت میں بے روزداری میں اضافہ ہوا ہے اور کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے اور جب ہم اپوزیشن کہتے تھے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے تو اس بات کو حکومتی ہلکے جھٹلاتے تھے لیکن آج ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس نے تو ان کو دندھاڑے ایکسپوز کر دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرپشن میں ترقی کر رہا ہے لوپ مار کا ایک موسم ہے یہ ہمارے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے کہ ہم ایک سو چوبیس سے ایک سو چالیس پہ آگئے ہیں یعنی ون تھرٹی نائن کنٹریز آف تا ورل آپ سے بہتر ہیں اور ون تھرٹی نائن کا اگر آپ نام دیکھیں تو آپ کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اس حکومت کے لیے کہ جو کرپشن کو ایک ایجنڈا بنا کر لے گر آئی تھی اور اس کی ساری سیاست اس کے ایرد کے دھونتی تھی ان کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی ہے پاکستان اتنے درجے گر گیا ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ اور یہ وہی ریپورٹ ہے جو عمران خان صاحب خود لہرائے کرتے تھے اور لہرہ لہرہ کر اپوزیشن کو ہی بلس پارٹی کو اور مسلم لیگ مون ان کو آڑے ہاتھوں لیا کرتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے